مدیرہ کا سیون کر رہے تھے پھر ان کے بیچ کہا سنی ہوئی اور بات اتنے بڑھ گئی کہ ان میں سے ایک وقتی نے یوک پر چاکو سے حملہ بول دیا اور اس کے سیر پر کافی پرہار کیے یہ گھٹنا دھو بگاٹ سڑک پر ہوئی جس کی وجہ سے کشیتر میں دہشت کا محول بنا ہوا ہے موقع پر پہنچے اترکت پولیس ادھکشک ڈاکٹر شیوکمان شرما نے بتایا کہ دھو بگاٹ میں دو وقتیوں کے بیچ لڑائی جھگڑا ہوا جس میں ایک پرتیزدار ہتھیار سویبار کیا گیا ہے جس میں ایک وقتی غائل ہے جسے سولن کے کشیترے اسپتال لے جایا گیا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر حملہ وقتی کو ہراست میں لے لیا ہے اور ماملہ درست کر اگامی کارواہی عمل میں لائی جا رہی ہے لگ بگ پونے چار بجے ہمیں تھانے پر سوچنا ملی تھی کہ یہاں دھو بی گاٹ میں کوئی جھگڑا ہوا ہے اور اس کے لیو میں ایک وقتی نے دوسرے وقتی کو کسی تکھی چیز سے مار دیا ہے جس پہ ترنت ایس ایچو جو ہے اپنی ٹیم لے کے یہاں پہنچے ہیں جو غائل وقتی ہے اس کا نام ریشم معلوم ہوا ہے اور وہ نیپالی مول کا رہنے والا ہے اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے آر ایچ میں لے جایا گیا ہے اور جو بیکتی جس نے اس بیکتی کو چوٹ پہنچائی تھی اس کو لوگوں نے یہی سپورٹ پر ڈیٹین کر لیا تھا اس کو پولیس نے اپنے پاس ڈیٹین کر لیا اور فردر کاروائی اس میں کی جا رہی ہے